نمازکار دوستوں میرا نام ہے انسو من نائک اور آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے انڈین ڈیفنس نیوچ کی ڈیفنس ٹاکس ریش میں جہاں پر ہم روج نئے نئے ڈیفنس اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آج کی ویڈیو سرو کرتے ہیں آج کی پہلی اپ ڈیٹ اسٹر مسائل کی طرف سے ہے یہ بھارت کی طرف سے ڈیولپ کی آگے اب تک کا سب سے ایڈوانس بی وی آر مسائل ہے اور آگے چل کے اس کی اور بھی کئی بہتر ویڈینٹ کو بنایا جا رہا ہے توکہ آگے چل کے چاہنا ہی پی ایل فٹین مسائل کو آسانی سار پرفارم کر سکتا ہے اور اس کی مارک تھری ویڈینٹ مٹیور مسائل کو بھی میچ کر سکتا ہے ابھی کے لیے اسے صرف انڈین ایر فورس کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن فیوچر میں اس کو ایکسپورٹ کرنے کا پلان بھی کیا جا رہا ہے یہ ابھی اپنے سیگمنٹ میں موجود کسی بھی گلوبل کمپیٹر کے مقابلے بہتی ایفیکٹیب مسائل ہو سکتا ہے اور اس کا کوسٹ بھی باقی کسی مسائل کے مقابلے چاہے وہ ایروپین اوریجن ہو جائے رشین اوریجن ہو جائے یا امریکن اوریجن ہو جائے انہوں سبھی کے مقابلے کم ہیں تو اسے گلوبل مارکٹ میں سب سے کوسٹ ایفیکٹیب ویوی آر مسائل بھی کہا جا سکتا ہے جس وجہ سے ابھی اس کی ایکسپورٹ کی چانسز بھی کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں ریسنٹلی برزیل کی طرف سے ابھی اصطر مسائل کا ایکوئر کرنے کی بات سامنے آئی ہے اور اسی مہینے کے اندر ہی برزیل کی چیف آف آرمی سٹاپ بھارت کے گست پر آنے والے اور ان کی ویجیٹ کے دوران برزیل کی طرف سے اصطر مسائل کو کھریدنے کے لئے باتچیت سرو کرنے کی امید کیا جا رہا ہے ابھی برزیل دراصل اصطر مسائل کو اپنی گرپن اے اکرابٹ کے لئے کھرینا چاہتا ہے اور برزیل ابھی ساپ گرپن اے کے ساتھ ساتھ میٹیور مسائل اور آئی ریسٹی جیس سے کلوج انج کی مسائل کو ایکوئر کرنے والی لیکن پرابلم یہ کہ میٹیور مسائل جو ہے بہت ہی مہنگے پڑ جاتا ہے اور ان کی کوسٹ پچیس کروڑ کے آس پاس پڑ جاتا ہے تو اس کو استعمال کرنا برزیل کے لئے پوکٹ فرنلی نہیں ہونے والا ہے باقی اس کے بعد سبھی ایویلیبل الٹینیٹیوز کو دیکھنے کے بعد برزیل کی طرف سے ابھی اصطر مسائل کو خریدنے کا ویجار کیا جا رہا ہے جو کہ یہ آلموسٹ 110 کلومیٹر کی رینج کو پروائیڈ کر سکتا ہے اور اس کا جو یونیٹ کاؤسٹ ہے وہ 6 سے 8 کروڑ کے بیچی ہونے والی ہے جو کی پرائیس کے حسابز اور رینج کے حسابز بریجل کی لئے ایک سویٹیبل اوکشن ہونے والی ہے اور اس کو وہ ابھی ایک سیکنڈری پای وی احساس کے طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈیان ائر فورس خود بھی اصطر مسائل کو اپنی رشن مسائل کے جقہ پر استعمال کرنے والی ہے تو برزیل کو بھی اپنی گرفہn ایمیں میتیوئر مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اور سیکنڈری میڈیوم رینج کی وی احساس کے طور پر استر مسائل کو استعمال کرنے میں کوئی پریسانی نہیں ہونے چاہیے اور یہ ساتھ استر مسائل کا پہلا ایکسپورٹ آرڈر بھی آگے چل کے ہو سکتا ہے اگلا اپ ڈیٹ اتم ایسا رڈار کی طرف سے انیشل اس کو تیجس کے لیے ڈیولپ کرنا شروع کیا گیا تھا پھر اس کے بعد اس کی فردر اپ ڈیٹڈ ویریانٹس کو ایمکا اور تیجس ایمکے ٹو میں استعمال کرنے کے لیے ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن پھر اس کی ایک اور موڈیفرڈ ویریانٹ کو بھی بنانے کا پلان کیا گیا تھا جس کو سوپر سکوئی پروگرام میں استعمال کیا جا سکے گا کیونکہ ابھی بھارت کی طرف سے رشیان سوپر سکوئی اپگریڈ پیکج کے بدلے خود اپنی انڈیجنل سسٹم سے ان کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ان سبھی میں جو سب سے خاص اپگریڈ ہونے والی ہے وہ ان کی رڈار میں ہونے والی ہے اب ابھی سکوئی میں ایک ہائیبریٹ پی ایسا رڈار لگا ہوا ہے جسے دوسمن کی الیکٹرونک وافئر سسٹم جیم کر سکتے ہیں اس وجہ سے ایک نئی موڈن ایسا رڈار سے اس کو ریپلیس کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ابھی کے لیے ہماری جو اتمن ایسا رڈار ہے اسی کا ایک سکیلڈ اپ ویریانٹ کو اس میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ایجنل پلان کے مطابق دوہجار ستائیس سے دوہجار اٹھائیس کے بیچ ہماری لگ بگ ایک سو پچاس سکوئی کی رڈار کو اپگریڈ کرنا شروع کیا جائے گا یا پھر ان کو سوپر سکوئی سٹینڈرم اپگریڈ کرنا شروع کر دیا جائے گا اور ابھی سہی ایک جسٹنگ دو سکوئی میں نئی ایسا رڈار کو انٹیگریٹ کر کے دوہجار پچیس سے ٹیسٹ کرنے کا پلان کیا جائے جس میں رڈار کی الگلک پہومنس کو چیک کیا جائے گا ابھی پتا چلا ہے کہ ڈیارڈو کی طرف سے ٹیوٹی ملنے کے بعد ایک پرائیوٹ سیکٹر کمپنی کی طرف سے ابھی اس ایسیو تھٹی ایم کیا ایک راپٹ کیلئے بنایا گیا پہلے اتمنیسا رڈار کی مارک تھری ویریانٹ کو ڈیلیور کیا گیا جسے ابھی کچھ انیشل ٹیسٹ کے بعد دوہجار چوبیس میں ایک ایسیو تھٹی ایک راپٹ میں اس کو انٹیگریٹ کرنا سروع کیا جائے گا ان رڈار میں گیلیم نائٹرائیڈ بیس ٹی آر موڈل کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ دنیا کی سب سے بہتری رڈار ٹیکنلوجی میں استعمال ہوتے اور یہ رڈار ایک راپٹ کو اسی سی ایم کیپیبلیٹی پروائیڈ کر سکتا ہے جس میں دوسمن کی electronic warfare system کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے جس وجہ اس سے ہماری ایک راپٹ کو دوسمن کی electronic warfare jammer سے کوئی دکت نہیں ہوگا اور یہ صحیح طریقے سے اپنے target کے ساتھ engage ہو پائیں یہ رڈار بہتر range اور tracking distance کو بھی provide کرتے ہیں ساتھی یہ کم power کو consume کرتا ہے اور بہت ہی کم heat کو generate کرتے ہیں جسے ایک راپٹ کی heat signature بھی کچھ حد تک reduce ہوتا ہے ان رڈار کی مدل سے ہمارے سکھوئی stealth target کو بھی آسانی سے کافی دوری سے detect کر پائیں گا اور یہاں تک یہ رڈار stealth UAV جو اور small drones کو بھی detect کر سکتا ہے اگلا update انڈین ایر فورس کی میڈیم ٹرانسپورٹ ایک راپٹ کی طرف سے کچھ مہینے پہلے ہی انڈین ایر فورس کی طرف سے اپنی ان 32 ایک راپٹ کی replacement کے لیے 60 سے 80 کی آس پاس نے میڈیم ٹرانسپورٹ ایک راپٹ کو خریدنے کا پلان کیا گیا تھا اور اس کے لیے ایک fresh tender کو بھی float کیا گیا تھا اس میں ایمبرر کی طرف سے ابھی اپنی C390 ملینم ایک راپٹ کو بھارت کو offer کر رہا ہے اور اس بار کی ایرو انڈیا سو کے دوران بھی اسے display کیا گیا تھا ابھی ایمبرر کی طرف سے ایکٹیبلی اپنی C390 ایک راپٹ کو بھارت کو offer کیا جا رہا ہے اب اس ایک راپٹ کو بھارت کو offer کرنے کے بعد اس کو manufacture کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمبرر کو اپنے لیک انڈین پارٹر کو select کرنا پڑے گا اور کافی ضروری ہے جس کے لیے ایمبرر کی طرف سے بھی ایچیل کو select کیا جا رہا ہے اب یہ بات پتا چلا ہے کہ ایمبرر کی طرف سے بھی ایک ٹیم اسی مہینے کے اند تک بھارت کے گز پر آنے والی ہیں اور وہ خاص کر کے ایچیل کی facility کو ویجٹ کرنے والے ہیں ایمبرر کا یہ بھی کہنا ہے کہ C390 ایک راپٹ میں آسانی سے 26 ٹن تک کی کارگو کو یا پیلوڈ کو کیاری کیا جا سکتا ہے جو کی اس کو کسی میڈیم لپٹ ایک راپٹ کی کیا جیدگری سے بہتر کیا حصی если دیتا ہے اور اسے ملٹیبل مشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسے انڈین ایر فورس اگریفیلنگ تینکر کی طرح استعمال کر سکتا ہے چاہہے تو ٹرانسورٹ ایک راپٹ کی طرح استعمال کر سکتا ہے پھر چاہے تو ملٹیم مشن ایک راپٹ کی طرح بھی استعمال کر سکتا ہے اس ایک راپٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو آپریٹ کرنے کے لئے ہم کو کوئی خاص رنوے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ خراب رنوے سے بھی آسانی سے آپریٹ کر سکتا ہے یہاں تک کہ اس کو چودہ ہزار فٹ کے انچائے سے بھی موجود جو ائر فیلڈ ہے وہاں سے بھی آپریٹ کیایا سکتا ہے جو کہ اس کو انڈین ائر فورس کے لئے ایک سوٹیبل آپشن بنا سکتا ہے جو کہ آسانی سے لدھاک یا لہجے سے ائرپورٹ سے آپریٹ کر پائے گا اور اگر وہ ابھی ایچ ایل کے ساتھ آئیپ کرتے ہیں تو فیوچر میں اس ٹینڈر میں سی 390 ایک راپٹ کی سیلیکٹ ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور ابھی تک ایچ ایل کو کسی بھی میڈیم ٹرانسپورٹ ایک راپٹ کو بنانے کا نوہب نہیں ہے تو اسے ایچ ایل کو بھی کافی اتک فائدہ ہونے والا ہماری ڈومیسٹک ایویشن سیکٹر کو بھی اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستوں ابھی کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن بندے ماتر